اور یا صاحب یہ اگر امریکہ ہی اس پورے پلانٹ کے پیچھے ہے تو امریکہ پھر سالسی کی پیشکش لے کر کیوں آ گیا کیا یہ میں آپ دونوں کے درمیان میں سالسی قرارتا ہوں جس کو نہ بھارت نے قبول کیا نہ چائنہ نے قبول کیا اور ظاہر ہے چائنہ نے تو کرنا بھی نہیں تھا تو یہ اب انٹینشنز کیا ہیں امریکہ کی اس نئی آفر کے پیچھے دیکھیں دوزار پانچ میں جب دوسری دفعہ جارج جبلو بوش نے الیکشن کیتا ہے تو وار ان ٹیرر کے پر انویسمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہوئی تھا جارج جبلو بوش نے سٹیٹ اے دا یونین اس نے تقریب میں اڈریس کرتے ہوئے کہا تھا we are not complacent enough that we should not consider the threats of Indian and Chinese economy and the Indian economy is more a threat to us because the Indian education system is well in place ایک تو یہ دیکھ لی جئے گا دوسرا یہ تھا کہ جس وقت 2008 کی مکمل طور پر تباہی وربادی ہوئی we are 700 billion dollars مانگے ہیں وال سٹیٹ نے تو رینڈ کاؤپریشن کو ایک رپورٹ بنائی گئی تھی یہ کہا گیا تھا کہ بتائیں ہمیں کیا کریں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ 1400 ارب ڈالر بھی آگ دے دیں تو یہ اٹھنے والا نہیں یہ بلپلا پھٹ چکا ہے ایکنومک بلپلا یہ بہت برا ہوگا امریکہ کو اگر ایکنومک اکانومی کو سٹیبلائز کرنا ہے تو دو بڑی جنگیں ہونی چاہیے اور وہ دو بڑی جنگیں تین بڑی معیشتوں کے درمیان ہونی چاہیے جو پلیوی معیشتیں ہیں اور انہوں نے ان معیشتوں کے اندر انڈیا کو گناتا چائنہ کو گناتا روس کو گناتا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ ان تینوں کے اندر ایک سائزبل پاپولیشن مسلمانوں کی ہے کہ جن کو اگر اٹھا لیا جائے تو پروکسی وار شروع ہو سکتی ہے اور وہ بڑا مسئلہ بر بنا سکتی ہے لیکن افغانستان کی سیچویشن نے ان کو بالکل بدل دیا اس کی بنیاد پہ دوہزار دس میں ہیلی کلنٹن نے ایک آرٹیکل لکھا تھا فورن پولیسی میں ویر وی آر گوئنگ تو انویسٹ آر نیسٹ آر نیسٹ ٹین ہیئر اور اس نے کہا تھا پیپلو بلیو دیکھ دی سٹینکھ آر امریکہ لائز انسائیڈ امریکہ سٹینکھ آر امریکہ لائز آر امریکہ ہم کنٹینمنٹ آف چائنہ کہیں گے سپٹیمبر دوہزار انیس میں پینٹاگون کی فار ایسٹ ایشیل سٹریٹیجی آئی ہے جس میں پارٹنرز ریڈ ہوئے ہیں اس میں انڈیا ایک بہت بڑا پارٹنر ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ہم اس ساری صورتحال کے اندر چائنہ کو کنٹین نہیں کرتے ہم کچھ نہیں کرتے تھے تین لاکھ ستر ہزار کے قریب آفواج جو ہیں اس وقت انڈیا امریکہ کی وہاں کھڑی ہیں اب انہوں نے انڈیا کے اندر آپ اندازہ کہے دو سو پانچ کی سٹریٹیجی بنی ہے اس کے بعد انہوں نے پورے کورپیٹ پیسے سے بننے اندر مہدی کو جتایا ہے پورا ہندوتوہ کا وہ تصور اُبھارا ہے اور ہندوتوہ کے تصور کے اندر انہوں نے ان کو بنا دیا ہے کہ اب ہم نے لڑنا ہے اس وقت یہ لڈاک کی تیریٹیوی ہے نا لڈاک سے پہلے ایک چیز سمجھا دیجئے دونوں میں سے ایک ہی چیز کر سکتا ہے نا امریکہ یا تو امریکہ چائنے کے خلاف انڈیا کی پشت پناہی کر کے اس کو اپنے مقاسد کے لئے استعمال کر سکتا ہے یا پھر یہ کر سکتا ہے کہ دونوں کو لڑا کر یعنی انڈیا کو جنگ میں دھکیل کر پیسے کما سکتا ہے اپنے اتھیاروں کے ذریعے دونوں چیزیں بیق وقت تو نہیں کر سکتا امریکہ نہیں دیکھیں مسئلہ صلح یہ ہوگا کہ اس وقت چونکہ چائنہ اٹ وار تو ہے اور چائنہ کی اکلامی کمر تو ٹوٹنے کی صورتحال ہوگی اس میں ایک بڑا عجیب و غریب ہے اگر یہ وار زون بن جاتا ہے یہ لڈاک کا علاقہ تو چائنہ سی پیک چائنہ کا سی پیک کھلے کئی سالوں تا ختم ہو گیا نا آپ بیچہ صلح کروالیں کچھ کرالیں توپے کھڑی رہیں گی یہ کھڑا ہوگا دیکھیں میں سی پیک کے لڈاک کی تیریٹی بتاؤں آپ کو اٹھارہ سو بہتالیس کے اندر رنجیس سنگھ جو تھا اس نے یہاں پر انٹر ہوا تھا اور چانگ کا شیخ سے باپ ہوتا تھا اس نے اس وقت ان کو پیچھے بھگا دیا تھا اور واضی لے پہ قبضہ کر لیا تھا پھر اس کے بعد دعا جاتا ہے جب انگریز آئے تو انگریزوں کے زمانے میں یہ پورا علاقہ جو تھا انسرجنسی چل رہی تھی عزت بیگ جو تھا وہ اس نے مومنٹ چلائی ہوئی تھی مسلمانوں نے لیدہ ہو گئے ہوئے تھے تو انہوں نے جانسنز لائن بنا دی تھی نائنٹین فورٹی فائیو تک یہ جہی ہے ایسی چیز اور چائنا کو نہیں پتا تھا زیادہ بات ہے وہ انسرجنسی چل دی جیسے ہی موزے تنگ جیتا ہے اس نے وہ لیا ہے اپنا چینکا ہی شیخ سے اقدار لیا ہے انہوں نے گیارہ سال لگا کے روڈ بنائی ہے اور اس روڈ کا انڈیا کو پتا نہیں چلا نائنٹین فورٹی نائن میں نیرو نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو یہ تو ہماری ٹیوریٹری ہے اس پہ نائنٹین سکسی فائیو نے جا کے چائنا نے عملہ کیا تھا اور سنتیز ہزار سکیر کلومیٹر نقصہ چین کا علاقہ قبضہ کر دیا تھا اور اس کے پر اپنے نقشے میں ظاہر کر دیا تھا چائنا کا اپنا نقشہ چل رہا ہے یہ وہ علاقہ ہے جو بے آباد ہے لیکن اس علاقے میں اگر جنگ شروع ہو جائے تو آپ سوچیں کہ پاکستان کا سی پیکٹ جو ہے وہ اسی طرح ہے جیسے کارگل پہ آپ جا کے بیٹھ گئے تھے اور مسئلہ بند ہو گیا تھا دوسرا ڈسپیوٹ ہے سکم کا سکم کا ڈسپیوٹ زیادہ اہم ہے سکم کا ڈسپیوٹ یہ ہے کہ اوپر ایک ہے چکن نیس لیک وہ جیسے کہتے ہیں بنگلہ دیش کے اوپر ایک سولہ میل کی پٹی ہے وہ پٹی اگر چائنا کی توپے وہاں کھڑی ہو جائے تو سات ریاستیں انڈیا کی ایسی ہیں تری پرا ہے میز و رام ہے ناکل ہے نیس سکم ہے جہاں آزادی کی عمر چلی ہے وہ کٹ جاتی ہیں اور وہاں پر اس وقت پھٹا شروع ہوا ہے نیپال نے کہا ہے کہ دیکھو ہم گورکے تھے ہماری ویعہ سے ہماری فوج چلتی تھی اب پیچھے اٹھ جو ہم پیچھے اٹھ جو وہاں ایک اور سیچویشن بن گئی ہے بنیادی طور پر انڈیا کو انہوں نے الچھا دیا ہے اور انڈیا کا جو ہندو ہے وہ سمجھتا ہے دیوتا اترے گا اور وہ اس کو ابھی بھی پرسو ترسو میں پڑھ رہا تھا ان کے سارے جتنے بڑے تھے نا پندت منت وہ کہہ رہتے ہیں یہ کلیوگ آ گیا ہے کلیوگ میں یہ ید ہے یہ آخری لڑائی ہے ہندو توہ کا پرچم کابل کندھار میں لڑائے گا اور یہ لیکن بری طرح مار کھائیں گے اس میں اچھا بلکل صحیح ہے لیکن یہ جو مزیکہ خیز الزام اوریا صاحب لگایا الزام کیا پروپیگنڈا سا کیا ہے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کہ چائنہ نے جو کیس کیا ہے جی وہ پاکستان کے کہنے پر کیا اور پاکستانی فوج کے کہنے پر کیا ہے اب چائنہ اب انڈیا کا بھی پیٹ نہیں بھرتا انڈیا میڈیا کا بھی پیٹ نہیں بھرتا جب تک کہ وہ پاکستان کا نام نہ لے یا پاکستانی فوج کا نام نہ لے یا بھی ایک کبوتر انہوں نے پکڑ لیا تو یہ جو پروپیگنڈا وہاں پر کیا گیا ہے اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کیا اس سے یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو وہ اووریٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا انفلونس ہے چائنہ کے اوپر اور چائنہ جو ہے وہ پاکستان کے کہنے پر سب کچھ کرتا ہے یہ ایکشن لیتا ہے تو یہ تو ایک طرح سے تعریف ہو گئی پاکستان کی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ہندوستان کی گزشتہ چار پانچ سال کی جو پبلک ہے نا وہ پبلک کی پولٹکس دیکھیں وہ کیا کھیلی جا رہے ہیں پبلک کی پولٹکس اس طرح کی بنا دی گئی بھی ہے کہ جیسے آخری ید جو ہے وہ ہونے والا ہے اور اس ید میں کلیوک کا ید ہے جیسے ہمارے آکاز دادن دور فتن کی لڑائی ہوتی ہے وہاں پر اس وقت وہاں سارے سارے سمجھ رہے ہیں کہ پہاڑوں سے ہنمان دیوتا کی طرح دیوتا اتریں گے اور وہ لڑائی لڑیں گے بہت دبردست قسم کی اور اس اندوستان کو کٹھا کر لیں گے جو پہلے کبھی ان کے خوابوں میں تھا حالانکہ اندوستان کبھی کٹھا نہیں تھا میں دو تین باتیں اگر وہ واقعی یہ سمجھ رہے ہیں اگر وہ واقعی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اتریں گے اور وہ آ کے لڑائی کریں گے پہاڑوں سے تو یہ تو پاکستان کے لیے بڑی فیوریبل کنڈیشن ہے میں آپ کو ارز کروں نا آپ طرح وہاں لوگوں سے مجھے تو مجھ سے بہت رابطہ رہتا ہے دیکھیں کس طرح بے فکوفی والی بات ہے نا کہ آپ نے ایک طرح کشمیر کا ماس کھولا دوسرا آپ نے اینڈرسی کے طرح آپ نے پچیس کروڑ مسلمانوں کو اپنے گیس کر لیا مکمل طور پر علیدہ ہو گئے اس کے بعد آپ نے ڈیٹھ کڑوڑ بنگلہ دیشیوں کے لیے آپ نے کہا کہ بنگلہ دیش واپس بیجیں گے کیونکہ وہ شرنارسی آئے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ نے جو کالا پانی والا راستہ ہے جو نیپال والا اس کو چیلنج کر دیا وہاں پر جا کے تو اس وقت آپ تو یوں سمجھ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی طاقت بن چکے ہوئے ہیں اور طاقت دیا وہ لڑے گئے اور یہ لڑائیہ ہمیشہ دنیا میں ایسی ہوتی ہیں ہٹلر کا کبھی دیکھیں نا اتنا سا وہ سکست کرتا تھا جرمنی اور جس طرح کی وہ تغییریں کیا کرتا تھا اور سمجھتا تھا اور آخر میں اس کی کتاب میں ہیں اس نے کہا کہ میں نے پپلک کو اس لیول پر لے گیا تھا کہ میں جنگ نہ کرتا تو مولک مجھے قتل کر دیتی اب نرندر موڈی اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے سارے جتنے لوگوں سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دن پاکستان پچیس کروڑ مسلمانوں کو اٹھا کے بہرہ اندر پینک دیں گے اور چائنا تو ویسے بھی ساری زندگی جو ہیں وہ افیمچی رہے ہیں یہ تصور وہاں ایک عام ہے یہی چیز ہوتی ہے جو قوموں کو لڑایا کرتی ہے اور یہ تصور بقیادہ انفیوز کیا جاتا ہے چیزوں کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سی پیک کے معاملے کے اندر صرف چائنا کا انٹرسٹ نہیں ہے اس وقت تقریبا ہنڈرڈ کنٹریز ہیں جن کو اب چائنا نے بلایا تھا جن کے ساتھ چائنا نے ایگریمنٹ کیا تھا یورپ پورے نے ایگریمنٹ کیا ہوئے ہیں چائنا کی ریلک ٹیکنالوجی کے ساتھ سے ایفریکہ پورے کا پورا اس کے اندر نوال ہے اس کے ساتھ اور اس کی نیک جو ہے وہ پاکستان ہے چائنا اگر سار ہے تو ہنڈرڈ کنٹریز ساتھ اس کے ساتھ ملیں گے روس کی جتنی انویسمنٹ سی پیک میں پاکستان میں ہو چکے اتنی چائنیز کی بھی نہیں ہے آپ کی ساری کی ساری اس وقت موبائل انڈسٹری جو ہے رسول اللہ کی اس حدیث کے پر ایمان رکھتا ہوں کہ جنگ جو ہے امریکہ نے کسی سے کسی سے کیونکہ جنگ جو ہے نا شروع کرنا آسان ہوتا ہے اور اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ سالسی والسی والسی جو ہے نا یہ کہیں نہیں ہوئے گی دونوں ایکانومی کی تباہی یورپ امریکہ کے لیے بہتر ہے دونوں ایکانومی کی تباہی یورپ امریکہ کی مارکٹ کو ٹھیک کرے گی اور بوش کے الفاظ جات کریں وی آر ناٹ کمپلیسنٹ اناف اور سٹیٹ آف یونین میں اس نے کہا تھا کہ دونوں ہمارے لیے خطرناک ہیں آپ خود سوتے ہیں کہ دونوں لڑے گے تو فائدہ کس کا ہوگا اور یہ لڑائی روکے کا کون ٹھیک بلکل صحیح ہے تو عشاء صاحب یہ بیجر دوسرے جو بڑے پلیئرز ہیں جیسے خاص ہو پر ریشیا کا ذکر کیا اور یا صاحب نے وہ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے بات یہ ہے کہ اس علاقے میں ایک پہلے سے ایک وار چلی آ رہی ہے ریشیا ایک مین پلیئر رہا ہے وہ انڈیا کا اتحادی بھی تھا ہم اس کے مخالف تھے ابھی بھی حالات خراب ہونے کے باوجود روس جو ہے دوبارہ اسی پوزیشن میں آنا چاہتا ہے جو اس کو پہلے حاصل تھی ایک ملک جو سپر پاور رہا ہو اتنی جلدی وہ بھول نہیں سکتا اپنے ماضی کو اور وہ یہ سمجھ نہیں سکتا کہ ہم سمٹا سمٹا ہے ملک چلتا رہے وہ تو سارا معاملات چل رہے ہیں اس وقت بنیادی چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ کیا بھارت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کچھ امریکہ کے لیے ڈیلیور کر سکے